ستارہ یاسین یہ تمہاری لیے سزا نہیں ہے تو کیا ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے اللہ کا انصاف نہیں ہے تو یہ کیا ہے تمہیں اپنے ہی چانے والے تمہارے اپنے ہی سپورٹرز اور تمہارے ہیٹرز میں کوئی فرق نہیں رہا کوئی حساب کتا بھی نہیں ہے ان کا کہ یہ لوگ تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر تمہارے پیاروں کے نیچے سے زمین کھینچ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں تو السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں کہ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے جی مزے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور آباد ہستہ بستہ رکھے اپنے گھروں میں سکون اور آفیت کے ساتھ رکھے تو جی اسی دعا کے ساتھ ملکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اتنا آپ لوگ سلو ہو گئے اور سبسکرائب کرنے میں اور ویوز بھی دینے میں تو کیا ہو گیا آپ لوگ کو جلدی سے کر دیں لائک اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور جی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کے بارے میں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جی ستارہ یاسین کے سپورٹرز جس طرح سے گیم کھیل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیسی ڈوز زاہد بھائی ہمیں لگا کہ اللہ نے ان کو عقل دے دی ہے اور وہ بھلائی کے راستے کی طرف سیدھے راستے کی طرف آ چکے ہوئے ہیں اور جس طرح سے دو تین دن انہوں نے سپورٹر کے ساتھ مل کر ڈراما کیا اور دو تین دن اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ واقعی میں انہوں نے اس ٹائم جو ہے ایسا کیا کہ اس ٹائم ان کا دماغ ہوا خراب ستارہ کو سپورٹ کرنے سے اور وہ آ گئے سپورٹر ہیٹرز کے پاس اور پھر ایسا ہوا کہ جس طرح ہوتا آیا ہے ستارہ ہمیشہ سے سب کو اپنے پیسوں سے خرید لیتی ہے جو کہ اس کے پاس بہت ہی زیادہ ہے اب یہ جو ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ دیکھ لیں فسادن کے جس طرح جو ہے وائسز اس کی لیک ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا کہ میں دانہ ڈال رہی تھی اور پھر اسی کے دانے کو پرفیکٹ صحیح کہنے کے لیے مطلب کہ اس کو جھوٹا نہ کہے کوئی بھی عوام کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو جھوٹا نہ کہیں تو اسی وقت گھونچو اور پٹارا جو ہیں وہ آ گئے تھے لائیو کرنے اور لائیو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی واقعی یہ ساری باتیں ہمارے کہنے پر ہی فسادن نے کہا ہے اب پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں میرے جتنے بھی ویورز ہیں نوٹ کر لیں آپ کہ جو جو بات فسادن نے کہی تھی اب یہ فسادن جو ہے وہ اس ٹائم مطلب کہ جتنا یہ عرصہ گزرا ہے جتنا یہ اچھل اچھل کر وائٹی پر بولی ہے جتنا اس نے گردن گھما گھما کر اور اپنے بالوں کو گھما گھما کر یہ وائٹی پر بولی ہے اس سے زیادہ اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نہیں بولا ٹھیک ہے نا یہ کیا تھی یہ پٹارا کی سپورٹر تھی اور جو دانہ ڈالنے والی جو ویڈیو اس کی وائس لیک ہوئی تھی تو اس میں یہ اتنا مطلب برائی کر رہی تھی پٹارا کی تو کیا اگر دانہ ڈالنا بھی ہو تو کیا کوئی اتنے برے ورڈ بولے گا جس کو وہ اپنی بہن سمجھتی ہو جس کو وہ اپنی سگی سمجھتی ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتی ہو تو یہاں تو ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ یہ بات تو شور ہو چکی تھی کہ یہ کوئی دانہ نہیں تھا یہ واقعی میں اس نے یہ ساری باتیں کی تھی اور وہ پکڑی گئی ہے اور پٹارا اور گھونچو مجبور ہیں اپنے ایسے سپورٹرز کو سپورٹ کرنے کے لئے وہ مجبور ہیں اور مجبوری میں ان کو آدھی رات کو فوراں ہی وہ لائیو کرنی پڑی اب یہاں پر بات کروں گی میں دیسی ڈوز کی دیسی ڈوز یہ وہ انسان ہے جس نے پٹارا کو سپورٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایون کہ اس نے نینہ کی وہ والی وائس بھی لگا دی جس میں نینہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پتہ ہے میں سچی ہوں میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے کوئی الزام نہیں لگایا پٹارا پر تو پھر بھی آپ کے کہنے پر میں جو ہے وہ سب سے سوری کر لوں گی میں اس طرح کی ویڈیو بنا لوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں میں نے گیم کی ہے میں گیم کھیلا ہوں میں سپورٹرز میں گھسنے کے لئے میں نے اس طرح کیا ہے اور وہ بہت اچھلے ہیں بہت انہوں نے خوشیہ منائی ہیں بہت کچھ انہوں نے کیا ہے اور کہ ہم نے ہیٹرز کو پاگل کر دیا ہم نے ان کو بدھو بنا دیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اس طرح کے مطلب اب وہ بہت ہی شوشہ کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں لیکن اگر آپ بھی واقعی فسادن کی طرح مطلب ایک وہ بہن تھی اور ایک یہ بھائی ہے ستارہ کا مطلب ایسے بہن بھائی ہوں تو وہی اجازشاہ کے مطابق کہ اس کو پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں کہ وہ دانہ ڈال رہی تھی اس کے کپڑوں پھٹے ہوئے کپڑوں کا ذکر کیا تھا اور یہاں تک اس نے کہا تھا کہ یہ اس وقت مدینہ چھوڑ کے سعودی چھوڑ کے پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی یہ ابھی وہیں پر رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا چل چکا تھا اسکر کے ساتھ افیر اور ساتھ ہی اس نے بات کی تھی کہ یہ مطلب اس نے ہم سے مطلب خرچہ کروایا اور ساتھ ہی وہ پیسے اس نے واپس بھی نہیں کیے اور ہم نے لیے بھی نہیں تو خیر یہ جو ساری باتیں تھی یہ مطلب یہ سارا وہ دانہ ڈال رہی تھی ایک طرح سے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی غلط باتیں کوئی ہماری کوئی فرینڈ ہو یا کوئی بہن ہو تو جو بھی ہو کسی کو کچھ کرنے کے لیے ہم اگر کبھی کچھ بولنا بھی پڑے تو اتنا برا اتنا ڈی گریڈ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے نا یہ اپنی اندر کی فیلنگز ہوتی ہے کہ ایک بندے کا ایک احترام ہوتا ہے جس کے لیے ہم غلط ورڈز نہیں بول سکتے ایک اندر سے محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس اگلے بندے کے لیے برا نہیں بول سکتے لیکن یہاں پر فسادن نے حد کر دی تھی اور یہاں پر جو اس کے بڑے بھائی بنے پھٹتے ہیں دیسی ڈوز تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے اتنی زیادہ یہاں پر بدتمیزی کیا پورے بائٹی پر اور پھر اس نے جتنی گالیاں نکالی ہیں لوگوں کو اور جتنی اس نے کھائی ہیں شاید ہی کوئی انسان ہوگا کہ اس نے ستارہ کے لیے اتنی گالیاں کھائی ہوں گی پھر وہی بھائی سپورٹ کرنے کے چکر میں ہیٹر سے مطلب باتیں نکلوانے کے چکر میں پیٹارہ کی جو ننگی ویڈیو تھی جو وہ ویڈیو جس ویڈیو میں ستارہ کے جسم پر ایک دھاگہ بھی نہیں تھا مطلب بلکل ساری جو ہے ایسی ویڈیو تھی وہ نکلوانے کے لیے یہ اندر گھوسا لیکن اس کو ملا ککھ بھی نہیں کیونکہ اگلے بھی چنے بیچنے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوتے جتنے بھی ہیٹرز ہیں وہ یہاں پر ایمے نہیں بیٹھے ہوتے تو اسی چکر میں اس نے کیا کچھ کیا پہلے تو یہ اس نے نینکی لگائی وہ والی وائس جس میں وہ ٹوٹلی اقرار کر رہی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں مطلب پیٹارہ نے ایسے کیا اسغر کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا یہ وہ فلان جو بھی ہے مطلب اچھا یہاں پر کیا ہو گیا ایک اور سٹیمپ لگ گئی مزید ایکسپوز ہو گئی ان کی اپنی ہی پٹارہ ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد جب یہ لائف کی اس نے تو جس طرح اجازشہ اس کی لائف میں آ کر کھل کر بولے ہیں اس کی ماں کو بھی اس نے ایکسپوز کیا اس کے پورے خاندان کو کھل کر ایکسپوز کیا کوئی بات بھی اجازشہ نے اس دن نہیں رکھی ہر چیز اس کی کھول کھول کر رکھ دی اور جب یہ آج والے ویلوگ میں پھر اس کو مطلب کہ ان کو مانگنا ہی مانگنا ہے ادھر وہ ایک لمبی ناک والی نجمہ بیٹھی ہے تین چار دن پہلے بائی چانسی بیس تو میں نہیں سنتی اس کو لیکن تین چار دن پہلے ایسے ہی اچانا کی میرا لگ گیا اس کا ویلوگ میرے سامنے تو پھر میں تھوڑا سمیہ سننے لگ پڑی تو اس میں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی پتہ نہیں کس کا ذکر کر رہی تھی کہ اس کی وہ غریب ہے اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے آپ مدد کر دیں مطلب کہ ان لوگوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ اوروں کا نام لے لے کر یہ لوگوں سے اتنا ٹھکتے ہیں اتنا ٹھکتے ہیں اب ان کی یہ والی باتیں بھی ایکسپوز ہونے والی ہیں اب دیکھئے گا کہ ان کا ککھ بھی نہیں رہنا انہوں نے پھر بھی چک نہیں ہونا یہ ایسے کوئی گدھے لوگ ہیں ایسے کوئی جاہل اور فضول لوگ ہیں مطلب جن کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے یہ اب آتے رہیں گے ایسے اور کچھ نہ کچھ یہاں پر کٹتے رہیں گے تو بات کر رہے تھے ہم دیسی ڈوز کی تو دیسی ڈوز کی لائیو میں جس طرح کے اجاز بھائی نے ہر ایک چیز ان کی کھول کر بیان کی ہے تو اگر دیسی ڈوز یہ سارا ڈراما کریئٹ نہ کٹتا ٹھیک ہے نا ستارہ کے ہیٹرز کے پاس دوست بن کر نہ آتا ان کی لاوز میں یہ سب کچھ نہ آتے تو ابھی کچھ باتیں جو ڈھکی چھپی ہوئی تھیں وہ ڈھکی چھپی ہوئی ہی رہتی ہیں لیکن نہیں اس کے سپورٹرز ہی اس کے دشمن ہے اور پھر کہا ہیٹرز کو جاتا ہے اور یہاں پر اس نے اتنا اجاز شانے ان کی جو ماں ہے نا ماں پٹارہ کی ماں اور وہ جیسے آج والے اپنے بلوگ میں کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس تو کیمرہ ہے میں جب اپنی ویڈیوز شوٹ کرتی تھی بس یہ فرق ہوتا تھا میرے پاس میرے کیمرہ نہیں ہوتا تھا میں موبائل سے کرنے کی کوشش کرتی تھی مرطلب کہ وہاں بھی وہاں بھی اپنی غربت کا رونا رو رہی ہے اور یہاں پر مجھے ہنسی آگئی اور میں نے کہا کہ بہن اجاز شاہ کو کہہ دیتی وہ تیرے سارے ناز نخرے اٹھاتا تھا ہر ایک چیز تجھے پروائیڈ کرتا تھا اور یہاں پر تو ایک کیمرہ کا رونا رو رہی ہے تو بس کر دے بہن اب تو سب سامنے آ چکا ہے وہ خود وہ بندہ کہہ چکا ہے کہ میں اس کی اچھی خاصی اس کو اچھی خاصی موٹی رقم دیتا تھا اس کی ہر ضرورت اس کے بچوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا تھا تو یہاں پر میں یہی کہوں گی اوپر سے یہ اپنے آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ ویلوگنگ یہ اپنے بیٹے سے کروا رہی ہے کیونکہ فیوچر میں اور یہ کہہ بھی چکی ہے کہ میں نے اس کو بنا کر دینا ہے چینل اور اس لئے تو یہ ان کی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی یا ان کو یہ صرف اور صرف ویلوگنگ ہی سکھائے گی اور یہ وہی کروائے گی کیونکہ اس کو تربیت کے ساتھ تعلیم کے ساتھ یا پھر اپنی آخرت کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے آ جاتی ہے یہ دو چار جھوٹی باتیں کرنے اور یہاں پر جس طرح کہ وہ اپنے تھرڈ فادر اور اپنی بلو رانی ماں کا یہ جس طرح رومینس دکھا رہی ہوتی ہے اور جس طرح یہ سارا کوئی دکھا رہی ہوتی ہے تو یہ بھی مطلب ایک سارا کا سارا دکھاوا ہے جس طرح سے اس نے پیچھے لگایا ہوا ہے اس کی ماں نے اپنے تھرڈ ہزبن کو تو یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے انشاءاللہ وہ بھی میں کسی دن آپ سے شیئر کروں گی یہ سارا کچھ کے آئیشہ جو ان کی بیٹی ہے اس کے تھرڈ فادر کی ستارہ کی اسگر کی جو بہن ہے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ یہ دیکھیں جب وہ سعودیہ گئی تھی تو باپ سے نہیں ملی باپ پاکستان آیا ہو بہا ہے تو بس لمبی ناک والی آئی ہے تو وہ نہیں آئی اور نہ ہی یہ ان سے ملیں گے تو یہ کیا معاملات ہیں ان کے بہت ہی لمبے چوڑے معاملات ہیں بہت لمبی کہانی ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاؤں گی اور یہاں پر میں آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا کومنٹ کر کے بھی ضرور بتا دیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریاکشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ